اسلام علیکم اکتیار اکیڈمی یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر اکتیار احمد میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سولان جولائی سے لے کر تیس جولائی تک کی کرنٹ افیر شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو میرا چینل یوسفل لگتا ہے تو اس سے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ سے میری کوئی بھی ویڈیو مسنا ہو آگاز کرتے ہیں پہلا کسچن ہے کرنٹ ہجری ائر ایز ڈیش آپ کو پتا ہے اسلامی مند سٹارٹ ہو گیا ہے ہمارا فسٹ اسلامی مند تو یہ بتائیں کون سی ہجری چل رہی ہے تو اس کا جو کریک پرانسر وہ ہے 1445 1445 ہجری چل رہی ہے اچھا یہ 20 جولائی کو مولو الحرام کا جو ہے چاند نظر آئے تھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودیہ عرب میں اسلام کے آنے سے پہلے اینو ڈومنی سسٹم تھا جو کلینڈر سسٹم تھا اور اس کا جو پروپر نظام ہے اسلامی کلینڈر کا وہ کس نے سٹارٹ کیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سٹارٹ کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 622 ہجری میں 622 ایڈی میں جب آپ سے لے رہا ہو حیلی والی وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تب سے جو ہے یہ ہجری ائر سٹارٹ ہوا ہے سیکنڈ کوششن ہے اچھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایک ٹرین ریل لنک سٹارٹ ہونے والی ہے ازبیکستان، افغانستان اور پاکستان کے اندر جہاں پر جو ہے ان تینوں ممالک سے ہوتے بھی جو ہے وہ ٹرین گزرے گی یہ پاکستان کے اندر یہ ٹرین ہے کون سے بورڈر سے انٹر ہوگی تو اس کا جو کریکٹر آنسر ہوئے خالار چی بورڈر کروسنگ اچھا اس کا سیکنڈ کوششن ہے اچھا اس کا جو ٹوٹل ریل لنک ہوگی وہ سیون سکسٹی کلومیٹر کی ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ یہ ایگریمنٹ کب ہوا ہے ان تینوں ممالک کے درمیان یہ ہوا ہے اس کا جو کریکٹر آنسر ہوئے انیس جولائی دوہ دار تیس کو آپ کو ساتھ ہی ساتھ اس کی مزدی ڈیٹل دیتا چلوں کہ یہ ٹرین جو ہے سٹارٹ ہوگی ازبیکستان سے ترمیز سے آئے گی اور پھر یہ داکیل ہوگی افغانستان میں مزار شریف سے اور لوگر سے ہوتی ہوئی پاکستان میں داخل ہوگی پاکستان کا جو ڈسٹرک ہے خورم اس کے اندر خالیارچی بارڈر ہے وہاں سے یہ پاکستان میں انٹر ہوگی اچھا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً دوہ در ستائیس تک کمپلیٹ ہوگا سیکنڈ کوششن ہے اس کے بعد کا کوششن ہے گلکت بطلستان اسیملی گلکت بطلستان اسیملی کی جو پہلی خاتون ڈیپٹی سپکر ہے وہ کون سی ہیں جو بھی جنہوں نے ابھی عوضہ سمالا ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے سادیا دانش سادیا دانش ہیں وہ ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی انفرمیشن دیتا چلوں کہ ان کا تعلق پی 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 سے ہے اور انہوں نے یہ عوضہ سترہ جولائی کو جو ہے وہ ان کو یہ عوضہ ملا ہے دوہ دارتائیس میں اور ان کا تعلق گلکت بطلست گلکت سے ہی ہے اس کے بعد کوششن ہے یہ عوضہ جو ہے کس پاکستانی کو ملا ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہوئے ڈاکٹر امجد ساکیب ڈاکٹر امجد ساکیب کو گلوبل مین آف دی کئیڈ عوضہ ملا ہے آپ کو بتاتا چلوں کس بنا پر ملا ہے انہیں اصل میں یہ اخوت فاؤنڈیشن کے فاؤنڈ اخوت اورگنیزیشن کے فاؤنڈر بھی ہیں چیئرمن بھی ہیں جو کہ ایک انٹریسٹ فری میکرو فائننس اورگنیزیشن ہے اسی بنا پر ان کو یہ عوض دیا گیا ہے یہ عوض ملا ہے گلوبل مین میکزین کی طرف سے اس کے بعد کوششن ہے پرویس کھٹک نے ابھی ایک نئی پارٹی لانچ کی ہے اس کا نام کیا ہے اس کا جو نام ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے پاکستان تیرے کے انصاف والی مینٹیرینز اچھا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پرویس کھٹک جو ہے فارمر پی ٹی آئی لیڈر رہ چکے ہیں اور یہ پارٹی لانچ کی ہے سترہ جولائے دو در تیس کو اس کے بعد کوششن ہے what is the rank of پاکستان nuclear security index 2023 اچھا nuclear security index ایک ادارہ ہے nuclear initiative جو کہ یہ index rank شو کرتا ہے ہر سال تو اس میں پاکستان کا rank کون سے نمبر پر ہے تو یہ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے 19th نمبر پر ہے پاکستان اچھا یہ NTI کیا کرتا ہے کہ یہ 175 جو کانٹریز ہیں ان میں دیکھتا ہے کہ یہ اپنے nuclear assets اور radiological جو security condition سے ان ممالک کے اندر کس طرح کی ہیں اس بینہ پر جو ہے یہ zero سے لے کر hundred تک سکور دیتا ہے کنٹریز کو اور پھر ان کی رنکنگ کی جاتی ہے اس کے بعد کوششن ہے which country has topped the list of worst most powerful passports by handling and partners handling and partners ایک ادارہ ہے جو کہ تمام ممالک جو دنیا کے اندر ہیں 103 ممالک کے پاسپورٹ دیکھتا ہے اور کہ ان کے پاسپورٹ پر دوسرا ممالک کے اندر کتنا easily ان کو جو ہے وہ انٹری مل سکتی ہے تو یہ جو فرسٹ نمبر پہ آیا ہے وہ آیا ہے سنگارپور کا پاسپورٹ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان کا جو رنک ہے ہیلی پاسپورٹ انڈیکس میں وہ ہے ہنڈیڈ نمبر پر ٹوٹل ون انہیڈ تھیری ہیں تو پاکستان کا جو رنک ہے ون انہیڈ نمبر ہے یعنی کہ پاکستان ورسٹ فور پوزیشن پر اور پاکستان کو 33 کنٹریز کے اندر بینہ ویزے کی داخلہ مل سکتا ہے سنگارپور جو فرسٹ نمبر پہ آیا ہے اسے تقریبا 175 کنٹریز کے اندر داخلہ مل سکتا ہے اس پاسپورٹ پر دوسری کنٹریز میں اس کے بعد کوشن ہے ورسٹ پاکستانی آفٹر 37 ایرز ٹوین ورلڈ جونئر سکواش چیمپئنشپ اچھا ورلڈ جونئر سے پہلے 1986 میں جنشیر خان نے فرسٹ جو ورلڈ جونئر سکواش چیمپئنشپ جیتی تھی وہ جنشیر خان تھے اس کے بعد کوشن ہے ہوئی سا کرنٹ چیئرمن آف فیڈل پبلک سرویس کمیشن ایف پی ایف پی ایف 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 چیئرمن جو آئے ہیں ان کا نام کیا ان کا نام ہے کیپٹن ریٹائر شاہد اشرف تارد اب آپ سب کو ہی پتا ہوگا کہ فیڈل ادارہ پاکستان کا جو سیویل سرویٹ کے لئے ریکرمن کرتے ہیں پاکستان کے اندر پاکستانی سائنٹسٹ ہیس بین انٹرنیشن انویشن ایوارڈ 2023 انٹرنیشن انویشن ایوارڈ 2023 پاکستانی کو ملا ہے ڈاکٹر ساکیب آریف کو یہ ایوارڈ جو ہے باقی تین وینر جس پاکستانی ساکیب آریف باقی دوسری کانٹری یہ ایک ادارہ ہے جو کے سولیشن دیکھتا ہے جو جیسے بیٹ یا دوسری اگری کلچر جو پروڈکس ہیں ان کو سسٹینبل ان کے یوز کے لیے انہوں نے انہوں جو لوگ کرتے ہیں ان کو سراتا ہے اور ان کو ریکنائز کرتا ہے اس کے بعد کوششن ہے ہوا اس بکم دی ورل ایتھلیٹ ان 2023 2023 کے اندر کس کھلاڑی کو سب سے زیادہ پی کیا گیا ہے سب سے مہنگا کھلاڑی 2023 کا کون سا تو ملیون ڈالرز کم آئے 2023 کے اندر جو پاکستانی تقریبن 80 کروڑ بنتے ہیں اس کے بات کوششن ہے جو جیتا ہے کس خاتون نے جیتا ہے مارکی ٹا ونڈرو سوا اس کے بات کوششن ہے مینیسٹر آف کے لوکل گورنمنٹ الیکشن این رول ڈیو لپن ڈیپارٹمنٹ کے جو کرنٹ کے ٹیکر مینسٹر نے کون ہے اس کا جو کریک ٹرانسر ہے وہ ہے یہ کرنٹ کے ٹیکر ہیں اس کے بعد کوششن ہے پاکستان نیوی نے بھی دو وار شپ ہیں وہ انڈکٹ کی ہیں یہ چائنا نے دی ہیں ان کے نام کیا ہیں ان کے نام ہیں ٹی پو سلطان اور پی ایس شاہ جہان اس کے بعد کوششن ہے کس کنٹی نے یہ میزائل کیا ہے اس کا جو کریکٹ آنسر ہے نورث کوریا نورث کوریا نے یہ میزائل کیا ہے اس کے بعد کوششن ہے کنٹی نے سوڈی آرہ سوڈی آرہ بھی آرہ اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیتا چلوں یہ ایک معایدہ ہے جس میں معایدہ کرتے ہیں وہ آپس میں معایدہ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دو فرینڈلی ریلیشن رکھیں گے پیس فل انوائرمیٹ رکھیں گے اور جو پیس مانی لانڈرنگ کس کنٹری کو ایک ادارہ ملک وابستہ ہوتے ہیں اس کے میمبر ہوتے ہیں ایک کنٹری اگر کسی ادارے سے منسلک نہ ہو مگر ادارہ یا اگر اگر اس کو یہ پریولیج دیتی ہے کہ آپ بھلے ہمارے میمبر نہیں مگر آپ کو پریولیج دیتے ہیں کہ آپ ہماری کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اس کے بعد کوششن ہے جو کنٹری لانڈرنگ ورلڈ فرسٹ میتھین فیول سپیس راکٹ نیمد زہوگ 2 زہوگ 2 ایک راکٹ لانڈرنگ کیا کس کنٹری نے لانڈرنگ کیا بھی اس کا جو گریکٹ آنسر چائنہ 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 رشیہ اور ایران کی درمیان یہ ایک سپیس ہو رہی ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سپیس دن کی ڈرنگ ہوگی جس میں جو ہوائی سرچ آپ سرچ آپ ریش اور ان کی جو فلیٹ ہیں ان کی ایکسرسائزز کروائی جائیں گے اور مختلف ٹاسک کروائی جائیں گے ان سب سے اس کے بعد کوششن ہے جو بارڈر اٹیک کرتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر جو ہوتے ہیں تو یہ ان کی روکتھام کے لیے کن دو ممالک نے معایدہ کیا کہ وہ ان کو روکیں گے عملہ کرنے سے پاکستان اور ایران نے معایدہ کیا ریسنٹلی اس کے بعد کوششن ہے پاکستانی انٹرپنیور ہما فخر ہما فخر ایک پاکستانی انٹرپنیور ہے جن کو اگر 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 کرتی ہے ان کے مختلف کاموں کی بینہ پر تو اس بار جو کیا انہوں نے دیا اس کے بعد کوششن ہے جو منائی جاتا ہے ہر سال کون سی ڈیٹ کو منائی جاتا ہے ساتھ اس سال جو انٹرنیشن مون ڈی اس کی تھیم کیا ہے اس سال ملتے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ